دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا اس میں کتہ سے مراد دوگی سمجھا لکھا اور پڑھا جاتا ہے یہ لفظ کتہ نہیں بلکہ کتہ ہے جس سے مراد کپڑے دھونے کا وہ ڈنڈا جسے دھوبی ساتھ لیے پھرتا ہے پرانے وقتوں میں کپڑے گھاٹ پر دھوئے جاتے تھے اور کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے دھوبی ایک باری بھرکم ڈنڈے کا استعمال کیا کرتا تھا جس کو کتکہ کہا جاتا تھا جس کو بعد میں کتہ کا ہاتھ جانے لگا اور کتکہ گھاٹ پر نہیں رکھا جاتا تھا کیونکہ کوئی اور نہ اٹھا کے لے جائے اور گھر لانے میں بیجا مشکت کرنی پڑتی اس لیے دھوبی وہ کتکہ راستے میں مناسب جگہ پر چھپا دیتا اور اگلے دن نکال کر پھر استعمال کر لیتا اس طرح کتکہ نہ گھر جا پاتا نہ گھاٹ پر رات گزارتا دھوبی کا کتکہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا جو نئے دور میں بگڑ کر کتہ بن چکا ہے